وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آپ نے کل دیکھا کہ کوئٹا کے اندر جو پریس کانفرنس ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ملک گیر جو جتنے بھی کیپٹلز ہیں پروینشل ہیڈکوارٹرز وہاں پہ انہوں نے یہ مومنٹ آئیمین لوگوں کے ساتھ ملنے کا اور یہ ساری اپنی ایک لاحے عمل رکھنے کا ایک اندیا دیا ہے تو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں بڑے ہم عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا پارلیمنٹری بورڈ بننے دیں ذرا الیکشن کی ڈیٹ آنے دیں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ ساری سیٹوں پہ یہ خاندان خود الیکشن لڑے گا یا لوگ ازاد لڑنا پسند کریں گے یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے عوام کو میں آخر میں اتنا کہتی چلوں کہ کسی بھی طرح کی کال کے لیے آپ تیار رہیں کارکنان بھی تیار رہیں انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے ہمارا جمہوری حق ہے کہ الیکشن کرائے جائیں دو صوبوں کے اندر ہم نے اپنی حکومتیں صرف ایک مقصد کے لیے تحلیل کی کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں ان سے چھٹکارہ کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ فریش مینڈٹ کے ساتھ حکومتیں بنیں اور عام انتخابات ہوں تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو انسٹیبیلٹی ہے اس کو سنبھالا دیا جائے یہ ساری پوائنٹس ابھی خان صاحب اپنے خطاب میں قوم کو اگاہ کرے گئے دیکھیں یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ یہ اناؤنس نہیں کر رہے اور پھر اس کے بعد یہ بیسیکلی کنفیوز ہیں ششو پنچ کا شکار ہے سو پیا سو چھتر والی پالیسی پہ جائیں گے مزید ملک کو برباد کر کے اور پھر جانا تو انڈ پہ الیکشن میں ہی ہے اور اپنا ووڈ بینک مزید خراب کر کے آپ غور کریں نا شباز شریف کی پاپولیریٹی جتنے بھی ریسنٹ سروے آئے ہیں ان میں زیرو پہ ہے اور بڑی لیڈ کے ساتھ بلاول آ گیا ایک پرسنٹ پہ کھڑا ہے تو یہ ان کے حالات ہے اور ایسے میں تو سائنٹس پہ بھی حران ہوں کہ جو ان کو لانے کی خواہش رکھتے ہیں آپ ان کے ذرا اکل کا لیول چک کریں ہم ہرگز نہیں ان کو آگے لے کے جانے دیں گے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن سے ایک دن بھی یہ اوپر نہیں لے کے جا سکتے ہیں پیپس پارٹی میں ہے کیا پنجاب میں آپ بتائیں اب یوسف رضا گلانی کو تم لینے سے رہے تینکیو